نواب شاہ علم خان مرہوم کے مکان پہنچنے اور پسمان دگان کو پرسا دینے والوں میں ڈیپٹی چیف نشٹر جناب الحاج محمد محمد علی ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب زہید علی خان سابق رکنے پارلیمنٹ سکندر آباد انجن کمار یادو مینیجنگ ایڈیٹر سیاست جناب زہیر الدین علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست جناب آمیر علی خان سابق رکنے اسیملی ششیدہ ریڈی جناب افتخار حسین جسٹس ای اسمائل قائد اپوزیشن تلگانہ قانون ساس کانسل محمد علی شبیر تلگو دشم قائد علی مسخطی عمجد اللہ خان خالد کانگریس قائد خلیق الرحمان کے علاوہ شہر حدراباد کی سرکردہ شخصیتوں مختلف مکاتب فکر کے علماء و مشاقین عالمی اور سماجی تحریکات سے وابستہ حضرات شامل ہے جنہوں نے مرہوم کے مکان پہنچ کر پسماندگان کو نہ صرف پرسا دیا بلکہ جلوس جنازہ اور نماز جنازہ میں شرکت کی مرہوم نواب شاہ علم خان ایڈیوکیشنل سوسائیٹی وہ ہیڈراباد سیکریٹ فیکٹری کے چیئرمند تھے اسلام علیہ مونہتا ہے آج بہت ہی افسوس کا دین ہے آج خدراباد کی حضرک سفسی ہے نواب شاہ نم صاحب کا انتخان گواہ ہے اللہ ان کے کروانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے انہوں نے ہر ایک تفتے کے لئے خاص کر مسلمانوں کے لئے ایڈیگیشن میں اچھے سے اچھا کام کیا اور مام صاحب ہر وقت ہر ایک کی مدد کر دے تھے آج دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے خبر کو نور سے بڑھ دے اور انہیں جنت میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائے اور ان کے گھروانوں کو سب سے بڑھ دنی لطا فرمائے آلہ مقام عدر آباد کے محان شخصیت سے انہوں نے عدر آباد میں بے روزگار یوت کو روزگاری ایسی دینے کے آواز کو کول کنڈا سکیٹ چٹری کنڈا نے سئید انہوں کو روزگار دیئے ساتھی صاحب ان کا ڈھیری بھی بہت بہت بڑا ڈھیری فرمائے اور علاق علاق کالیج انوار گون کالیج کے بھی چیئرمنٹے کئی سانستان کے چیئرمنٹے ان کا فیامری بہت ہی بڑا فیامری ہے ان کے دو فریشن این سید کلی لوگ اور ایک سکیٹر روزگار کے چار انکار یکی گانڈی سب سے کھا جنگا جمعہ قیدی پڑی ہو سبی ہو جے کے چیلے ہیں ایک مشہور پیمس گانڈی کہ ایس اس جانگی آئی اگر اگر ارد جانا بہت بڑا بھر سان ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے کہ ہمارے بیچ حدرباد کی حدیل عزیز بزرگترین شخصیت جناب شالم خان صاحب نہیں رہے جناب شالم خان صاحب کا شمار حدرباد کی بہت ہی حدیل عزیز اور مولدس شخصیتوں میں سے بہتا تھا اور آج وہ ہمارے بیچ میں سے جانے سے ایک جو خلا پیدا ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑھونا بہت مشکل ہے انہوں نے اپنی زندگی میں خاص طور پر تعلیمی میدان میں اور جو کام کیا ہے وہ ایک تاریخی اور مثالی کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سارے حدرباد نہیں نہیں بلکہ سارے ترنگانہ میں دکن میں ایک مہتی افسوس کی اور ہم کی لہر چل رہی ہے اور بار بار ایتی شخصیتیں ہماری بیچ میں نہیں آتے اور میں اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو محبت فرمائے اور جلد رکھتے دور تعالیٰ محامتہ فرمائے افسوس کی بات ہے کہ ایک حیدر آباد کے جانے مانے ہستی ایک پرانی حیدر آبادی جو حیدر آباد کے شان سمجھی جاتی ہے جنب شاہ علم صاحب کا امتخاد ہوا ہے بہت کچھ انہوں نے کیا ہے حیدر آباد کی تہزیب کو خرائم رکھی کے لئے ان کی جو انڈسٹری رہی سگریٹ فیکٹری ایسے زمانے میں جب وزیر سلطان سگریٹ فیکٹری چل رہی تھی اس سے ٹکر لے کر چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ حیدر آبادیوں کو اس بات سے پک کرنا چاہیے ہمارا ان کے بازو میں نیبر رہنے کے وجہ سے پڑوسی تھے ہم انیس تو باون سے چھپن تک جب والد صاحب چنہ ریٹی صاحب حیدر آباد گورنمنٹ میں منسٹر رہے تو بلکل دیوار بیچ میں تھی ہم دون ہمارے بھروں کے بیچ میں والد صاحب کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اور میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ان کی روح کو سکون ان کو جنت ادا فرمائیں اور ان کی پوری خاندان کو اس سجمے سے سہینے کی ان کو طاقت خدا کریں موسیقا اللہ علیہ اللہ امومد موسیقی موسیقی